نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک ویٹی جن کی عمر جو ہے لگبک اٹھائیس سال ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا اپوشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلپ نکل کیا آتا ہے کوششن یہ ہے کی آہ شادی کب تک ہوگی لون کب تک اترے گا میری شاپ کا کیا ہوگا خود کا گھر کب تک بنے گا میرا میری بیلڈنگ کب تک تیار ہوگی پرانا گھر جو ہوگا میرے نام پر یا ٹرانسفر کب تک ہوگا ہیلتھ پروپلم اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کی میں ایک کام پیتل کا کر رہا ہوں وہ کیسے رہے گا پارٹنرشپ میں کام کیسا رہے گا چاچا کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ وہ کیسا رہے گا کوئی ایکس ایمپورٹ سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں وہ کیسا رہے گا ٹھیک ہے بہن سے ریلیٹڈ پوچھو دیکھو یہاں اس ایڈوانس فرمیسٹری میں پتا تو سب کچھ لگتا ہے اب دیکھو جیسے آپ کا ہاتھ اتنا کلیر نہیں ہے تو جیسے بہن ہے میں اس کے بارے میں نہیں بتا پا رہا ہوں کیونکہ وہ سائن جو ہوتا ہے نا وہ دکھنا چاہیے وہ ہو سکتا ہے پچر کی کوالٹی میں نہیں دکھ رہا یا کوئی بھی کارن ہو سکتا ہے باقی ساری چیزیں بتاؤں گا جو دکھ رہی ہے وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھو ہاتھ کی سرچنا کو پہلے پکڑ لیتے ہیں ہاتھ کی سرچنا کیا کہتی ہے دیکھو آپ کیا کہتے ہو کی mind line جو ہے وہ gap میں ہے اور تو وہ اپنی چلائے گا آپ اس طریقے سے سارے سے سمجھاتے ہیں آپ پہلے پکڑو کی ہردے ریکھا کا ٹکڑا جو کی گرو سے چلتا ہے پیچ پیچ میں ٹکڑے ٹوٹ رہے ہیں لیکن چلتا ہے وہ ہردے ریکھا پر میچ ہو رہا ہے میچ ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا اب اس کا concern جو ہوتا ہے یہ بھاگ گے ریکھا کا part بنتا ہے بنتا نہیں بنتا یعنی کمائی بھی چلے گی سمجھتے رہے اب یہی portions آگے چلتے ہیں اب یہی آگے چلتے ہیں تو یعنی ان کا سمبند اس کے ساتھ ہوگا اگر پریوار میں joint family ہے تو joint family کا concern بھی یہاں پر چلے گا چلے گا نہیں چلے گا وہ بھی چلے گا اب وہ دیکھنا ہے کہ یہ لائنیں جب آپ کی اس لائنوں پر touch ہوتی ہیں تو یہ لائن کس چیچ کی آئی ہے یہ دیکھو یہ ہردے ریکھا سے جو بھی لائن touch ہوتی ہے investment کی ہوتی ہے اب یہ لائنوں پر ایک link تیار کر دیا مان کے چلو ایک pull بنا دیا اب یہ pull جو بنایا اس میں یہ سیدھی ریکھائیں یہ ریکھائیں یہ کس چیچ کو بتاتی ہیں یہ آپ کو یا پرہ ریکھاؤ اس کا سمبند ودیش سے ہے کیوں کیونکہ ودیش کی compatibility کو یہاں ڈالتی ہے کیا ہے اب یہ ودیش ہے اب یعنی کوئی کام ایسا بھی ہے جس کا سمبند ودیش سے ہوگا سمجھ رہے ہو تو یعنی یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا اب inner ریکھاؤں کا مطلب کیا ہے influence lines کہتا ہوں میں نے influence influence کس کا ہے کسی کے influence میں آ کر کوئی کام کرنا اب یہ partnership ہوتی ہے کوئی بھی ریکھا پیچھے سے آ رہی ہے اس کا سمبند آپ کی family آپ کا اپنا نہیں ہے کوئی بھی چیز اگر کوئی ریکھا یہاں سے چل رہی ہے ایک ریکھا یہاں سے چل کر کرتی ہے تو وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے یعنی کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو پشتینی property کا concern ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہم اگر سرچنا کو سمجھ جاتے ہیں تو یعنی ان کا سمبند پشتینی سے بھی رہے اور extreme level پر extreme level پر انہیں چیزیں disturbance پر ملے گی extreme level لیکن damn sure ہوں چیزیں ضرور ملیں گی یہ کیا مطلب ہے یعنی پہلے دکھتیں اس کے بعد clear ہونا اور extreme level پر دکھت آئے گی پہلے partnership کو رکھنا ہے joint family میں جیسے suppose آپ بزنس کرنا چاہتے اسے رکھ لو جہاں پر میں روکوں گا وہاں رکھ جائیے گا وہاں رکھ جائیے جیسے یہ گندہ سال ہے بار بار میں یہ ہی دکھا رہا ہوں یہاں آ کر چیزیں کیا کیا کہیں گی جب ہم analysis پر آئیں گے ٹھیک ہے یعنی شروع کرتے ہیں اب یہ تو سمجھ آگئی دو ریکھاؤں کے ساتھ ایک نشان property کا بنا ہے یہ ہے ہمارا دس سال یہ ہے ہمارا نو سال یعنی اس پر property کے نشان property کے نشان یوں ٹھیک ہے یوں یہ راہو دس پر اس کے بعد یہ والے سال پر کون آیا ہوا ہے یہ والے سال پر کون ہے ایک دو یعنی دو گھر ایک کے پیچھے ایک یہاں پر میں نے یہ بات بھی کھول کر سمجھائی گیارہ سال پر یعنی یہاں سے نو سے دس سال کے بیچ میں ایک property matter ڈیارہ سال پر یہاں پر ان میں سے ایک وقتی پیچھے والے گھر پر رہے گا یہ جو ہے یہ documentation سے related چیزیں آئیں گی یہ documentation سے related آئیں گی یہ اس لیے بنا دیا گیا بارہ سے تیرہ سال کے بیچ میں اس سے related ہوگا جب گیارہ پر یہ ہے بارہ پر یہ ہے تو تیرہ پر یہ ہے تیرہ پر یہ ہے تو یعنی اس پر کوئی documentation سے related اس property پر ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ کیا sign ہے پشتینی property کوئی گاؤں والی یا کچھ یہ ہے پندرہ سے سولہ بیماری بھی آئی ہے اور اس میں دکھتے بھی آئی ہیں یہ کون ہے پتا جی یہ کون ہے یہ دیکھو دکھت سولہ سے سترہ سال کے بیچ میں اب بتاؤ ایک چھوٹا سا sign دکھاتا ہوں جب تک یہ zoom نہیں کرو گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا یہ triangle کا اس کے ساتھ یہ ولی ریکھا یوں بنی تھی میں بڑا کر کے بتاتا ہوں ایک یوں بنا sign ٹھیک ہے ایک sign یوں بنا چھٹکو سو ٹرینگل یوں بنا اور ایک یوں بنا یہ sign یہ ہے یہ دیکھو اس کا کیا مطلب ہے اس 18 سے 19 کے بیچ میں کوئی ایک شاپ یا کوئی کام کھولنا چاہتے تھے بڑھانا چاہتے تھے یہ وہ sign یہ کیا ہے پشتینی پروپٹی اس پر یہ کیا sign آ رہے ہیں اس پر پشتینی پروپٹی پر یہ کیا ہے دکھات کوئی کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں پر بیماری بھی آئے گی اس سمیے پر 19 سال پر آئے گی اب دھیان سے سمجھنا یہ دو ریکھا آ رہی ہیں یہ تو دو ریکھاؤں کے ساتھ ایسا sign بنایا ہے نا یہ سمجھتے ہیں یہ 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 ٹرینگل ہے یہ ٹرینگل ہے یہ جو ٹرینگل ہے یہ ایسے بنایا ہے نا سمجھتے رہنا یہ ایسے ہے نا یعنی 20 سے 21 کے بیچ میں رشتے داری کے کارن یہاں problem create کسی پروپٹی پر آئے گی کم دام پر بیچی جائے گی یا بکے گی وہ بھی کارن ان کے پاپا کے گھر والوں کی طرف سے ہوگا وہ ہوگا ایک دو تین یہ کیا ہے میں نے کیا کہا تھا یہ 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 جو sign بنتے ہیں اگر کوئی اگزام کی تیاری کر رہا ہے تو یہ گروپ اے گروپ بی گروپ سی ایسے کہا تھا نا لیکن میں نے کہا یہ تین کام اگر کوئی بزنس کر رہا ہو تو یہ تین کاموں کی طرف ریپریزنٹ کرتا ہے تو یعنی بائیس سے تین سال کے بیچ میں یہ کام اس کے بھی لگ رہے ہیں جس میں سے ایک کام بند ہوگا یہ دیکھو یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے ایک کام بند ہوگا اس کے بعد پھر یہ ٹرینگل بنا رکھا اب اس سمیے پر یہ کیا ہے یہ بھی joint matter ہے نا 23 سے 24 کے بیچ میں کوئی دکان یا کوئی چیز مطلب جیسے کوئی بزنس ہوتا ہے اس point of view سے 23 سے 24 کے بیچ میں ایک دکت آئی ہوگی کوئی کھولنے کے لیے دکان کھولنے کے لیے یا کسی کے لیے ایک دکت آئی یہ کیا ہے 24 سے 25 کے بیچ میں ایک property بیچنے کی بات یہ جو سفید کبھی بھی کوئی sign بن جائے جس میں سفید آیا ہوگا کہیں پر بھی آپ نے دیکھا ہے ہاتھیلی پر سفید sign بن جاتا ہے سفید ہو جاتا ہے it means کی وہ دکت ہے اور یہ سفید اس property پر آیا ہوا ہے میں نے کہا بیچنے کی بات اب یہ superstitious thing 26 27 کوئی گھر پر ہے اور یہاں بیماریاں آئیں گی یہاں بیماریاں آئیں گی یہ کٹ کے نشان لگے ہوئے ہیں یہاں آتے آتے کوئی بیمار بھی پڑے گا ٹھیک ہے یہ ایسے sign ہوتے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے sign چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بیمار بھی پڑے گا یہ sign actual میں پہلے کٹ کا نشان پھر یوں کر کے یوں بنایا تھا تو یہ جو sign ہے یہ پکڑنے مشکل ہیں یا نہیں مشکل ہیں یا نہیں دیکھو کیسے بنایا ہو اسے ڈارک کر کے سب میچ ہوتا ہے اور جب میں ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں گی ایک جس کا بھی ہاتھ ہے اس کی لائف میں ایسا ہوا نہیں تو وہ کمنٹس ڈال دے سر آپ تو بلف مار رہے ہو آپ تو جھوٹے ہو آپ تو آپ کو کچھ نہیں آتا آپ نے جو مرجس چن آپ بنا لیتے ہو اور بتا دیتے ہو مجھے تو یہاں تک کی دوسرے پارم ریڈر یہاں تک کمنٹس کر دیتے ہیں یہ کیوں نہیں بولتا ہر کوئی یہ کیوں نہیں بولتا ہے میچ کیوں ہو جاتا ہے کیا میں ان کے گھر کے پاس رہتا ہوں کیا یا میں ان کے گھر میں کسی اپنے ایجنٹ کو بیشتا ہوں جاسوس کو بیشتا ہوں پتہ کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ بول دینا کہ بھئی یہ نہیں ہوا کیوں وہ چپ چپ کمنٹس نہیں کرتا مجھے اس کا مطلب میچ ہوتی ہے یہ جو سائن ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی باتیں بولتے ہیں دیکھو آپ کو ودیش کا میں سائن دکھاتا ہوں جو چیزوں کا وہ کیسے پکڑتے ہیں میں وہ سمجھاتا ہوں ہم نے یہاں پر بولا سپسٹریشس تھنگ یہ چیز بولی تھی یہ والا سائن دیکھو یہ راہو کے پرباب پر چل رہا ہے اور یہاں پر یہ سائن ایسے کر رکھا ہے تو یعنی پہلے یہ والا ٹرینگل کو پکڑنا ہے پہلے یہ ٹرینگل کو پکڑنا ہے ستائیس یہاں ایک کام اس کے بعد ایک اور کام ایک اور کام وہ یہ والا کام یہ ہے ودیش کا ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ بڑی کنسائنمنٹ ہے یہ بڑی کنسائنمنٹ ہے اس لیے یہ والا سائن بنائے ہو اس لیے یہ سائن بنائے ہو یہاں تک تو ٹھیک ہے میں نے روکا ہی نہیں اس والی لائن پر لیکن ایک چھوٹی کنسائنمنٹ یہاں پر بھی آئے گی کیونکہ یہ پیچھے سے ہی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر بھی یہ جو ہے یہاں آ کر میں نے لکھا ہے کہ آپ کو ہٹ جانا ہے یہاں آ کر ہٹ جانا ہے تیس سال پر اور اس سے اکتوبر مطلب آپ کا جو جنم ہے وہ اکتوبر کا ہے تو اکتوبر سے دو مہینے پہلے ہی ہٹ جائیے گا میں روک نہیں رہا آپ کو امپورٹ کرنے سے وہ مال بگ جانا چاہیے شادی انتیس سال سے لے کر انتیس سال دس مہینے تک ہو جانا چاہیے تیس سال پر آپ کی پارٹنرشپ میں بھی دکت آئے گی اگر چاچا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بزنس کرنا بھی ہے یہ دیکھو یہ ہے نا یہ وہ لوگ ہوتی ہیں اگر کوئی پارٹنر دوسرا ہے وہ اس سے ایک تیس میں ہٹتا ہے ہٹ جائے یہاں کے بعد اگر ابھی رکھتے ہو تو چاچا سے ریلیٹڈ ڈککت آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو تیس کے بعد کریے گا اب دیکھو تیس سے اکتیس کے بیچ میں یہ والا سائن پکڑ لو تیس سے اکتیس کیونکہ کوئی بھی کام جو چل رہا ہے اس کا سنبند ودیشتہ بھی ہے اور آپ کا اپنا پشتینی کام بھی آئے گا دونوں کام اکٹھے آ رہے ہیں نا یہ دیکھو اکتیس بتیس یہ کون سا ہے یہ کون ہے یہ آپ کے چاچا ہیں چاچا تاؤ ہیں اکتیس بتیس تو انہیں رکھ لیا بتیس سے تیس سال کے بیچ میں دکت اور یہ پشتینی پروپٹی اور اس پر ٹرینگل بنا ہوگا تیس سے چوتیس پر تو یہ پروپٹی آپ کا ایک کوششن تھا میری پشتینی پروپٹی سر الیٹیڈ چیزوں پر اب یہ ٹرینگلز بنے ہوئے ہیں تو یعنی یہاں پر آ کر وہ چیزیں کلیر ہوں گی اب وہ کلیر تو ہو جائیں گی لیکن جو یہ آپ کے بزنس پوائنٹ آف یو سے یا آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے آپ کے چاچا ہیں یا وہ ہیں ان سے ریلیٹڈ اس سمیے پر آپ کو دکت آئے گی یہ دو ریکھائیں آئی ہیں پیتیس سال پر یعنی پیتیس میں سال پر یہاں دکت آنی ہے پھر ایک ٹرینگل بنایا یعنی پیتیس سے چھتیس سال کے بیچ میں ایک کام شروع کرو گے کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ کوئی خریدنا ہو کوئی کار خریدنی ہو یا کچھ خریدنی ہو وہ یہاں پر آپ اگر کوئی کنسائنمنٹ سے ریلیٹڈ کرتے ہو یعنی جس کا سمبند ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ہے تو کر سکتے ہو میں اسے روکوں گا نہیں اس جگہ پہ کٹ کا نشان ہے اب جیسے ہی سیتیس سال آتا ہے تو میں کہوں گا پرشانی تو آپ کی میریٹ لائف میں بھی سیتیس سال تک پرشانی ہیں سیتیس سے اڑتیس سال کے بیچ میں لون اتارنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے لون پیسہ کسی کو دے دیا تو یہ جو ڈاٹ اور راہو آیا ہوا ہے یہ نقصان پہچا دے سیتیس سے اڑتیس کے بیچ اڑتیس سے انتالیس کے بیچ میں جگہ چینج ٹریبلنگ بزنس میں چینجنگ یہ کیا ہے یہ چونچ نکلی ہوئی ہے نا لیکن یہ کیا ہے پارٹنرشپ تو پارٹنرشپ آپ آگے بڑھا سکتے ہو چالیس سے اکتالیس لیکن یہ جتنا بھی کالا پڑا ہے تو اٹمیس کی آپ کو یہاں دکت آئے گی چالیس سے اکتالیس اتنا آسانی سے نہیں جائے گا کھرچے ہی کھرچے ہوں گے یہ والا بزنس چالیس سال تک چلے گا ایک چالیس سے اکتالیس سال کے بیچ میں وہ والا بزنس بھی چلے گا اب اس اکتالیس سے بیالیس کے بیچ میں جتنی یہ چونچ والے اور یہ سائن آ رہے ہیں نا ان کے مطلب کیا ہے کہ کوئی پروپٹی آپ جو پرچیس کر رہے ہو وہ بھی جوائنٹ میں کر رہے ہو یا پارٹنر کے ساتھ یا اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ کر رہے ہو کر لو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ریشو برابر ہونا چاہیے اس کا ریشو برابر ہونا چاہیے ترتالیس سے چوالیس سال کے بیچ میں چینجنگ آنا جانا اب یہ جو کام ہے یہ جو کام ہے یہ جو لائن آتی ہے یہ ڈارک ہے یعنی چھالیس سال تک وہ کام میں دکت آئے گی ایک سنتالیس سال سے کام آپ شروع کرو گے اس میں کنسٹرکشن کرو گے انہی چاہ سے پچاس سال کے بیچ میں اور اکیابن سال تک آتے آتے یہ کیا کریں گے اکیابن ساڑھے اکیابن سال پر لاسز کر لوگے ایک پراپٹی بیچنی پڑے گی تو یہاں تک تو ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہے آپ کو الاؤنٹ نہیں کروں گا یہ سارا ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹڈ یہ چیزوں پر اب اسی کے نیچے یہاں پر دیکھو یہ لائنیں یہاں پر بھی تو میچ کری تھی میں نے تو میں یہاں پر بھی میچ کروں گا وہ کنسرن کیا یہاں پر بھی چل رہا ہے اس ریکھا کا کنسرن یہاں ڈیڈ ہو رہا ہے ادھر جو ہے بیماری ہی آ رہی ہے تو میں وہ بھی بتاؤں گا تو ان کو بھی دیکھو تیس سال بتیس سال یہاں پر بتیس سال میں تو ایک فیمال ہے اور شادی کے بعد سسرال پکش میں بھی ہوگا وہی چیز آپ کی جوائنٹ آپ کی سورے پروت پر بھی آ رہی ہے وہی چیز سورے پروت پر بھی آ رہی ہے یعنی سسرال پکش میں بھی کوئی بیمار ہے 33 سے 34 میں بھی بیمار ہے اور وائف مائکے جا رہی ہے ایک طرف تو ایسا آئے گا آپ کو لگے گا کہ میری شادی ہی نہیں ٹک پا رہی ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں شادی ابھی نہیں کرنی ہے کرنی ہو تو 39 سال سے لے کے 39 سال 10 مہینے تک کیجئے گا اور اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ کی ممی پر نہیں آئے گی وہی 32 والی بیماری ہے ادروائی ساس میں آ جائے گی ٹھیک ہے اور 31 سے 32 سال کے بیچے میں اور اگر وہ مائکے جانا چاہے چلی جائے لیکن کارن کیا ہوگا کارن یہ ہوگا کوئی بھی پروپرٹی یا کچھ بھی جب تک ممی ہے ممی کے نام پر کروگے بی بی کے نام پر کروگے تو فرکشنز بڑھیں گی اور جب ممی کے بعد جو ہے نا آپ بی بی کے نام پر یا بچی کے نام پر کر سکتے ٹھیک ہے اگر یہ ترقی کے سائن نہیں بنتے سورے پروت پر ایسے کر کے ایسے جندگی یہ تو گندہ سائن تھا یہ تو گندہ سائن تھا اس نے بچایا اس نے اس کے ساتھ لیا پھر اس نے ایک ٹرینگل بنایا آپ جو بچ رہے ہو نا وہ ان کی ان ٹرینگلز کی وجہ سے بچ رہے ہیں تو میں نے کہا کیا ڈسٹربینس ہے کیول چیزیں سب ملیں گی یہی کہا تھا نا چیزیں سب ملیں گی پہلے دکت اس کے بعد وہ نارمال لائف نہیں ہے صبح گئے بابو بن کے گئے اور شام کو آ گئے ویڈاوٹ ٹینشن گئے ایسی میں بیٹھ گئے اور کچھ نہیں ہوا آپ کو ایسا نہیں ہے یہاں بہت کچھ چلنا ہے سیتے سال تک اپنی شادی بچا کر چلنا ٹھیک ہے کام پہ لگا دو کوئی ورکنگ ہو کوئی بزنس کھلوا دو کچھ کر دو ٹھیک ہے وہ سارا ایمپیکٹ آپ کی میریڈ لائف میں نہیں آئے جوینٹ فیملی سے ریلیٹڈ رہتا ہے وہ تو رہے گئی رہے گا اور آپ کو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے چاچاؤں کے ساتھ مت کام کرو یا آپ اپنے پارٹنرشپ سے نہیں کرو کرو لیکن گاڑی خود چلاو گے ڈیسیزنس خود لو گے بس ختم بات جہاں ان کے اوپر چھوڑی رہی کچھ دنوں کے لیے انہوں نے نقصان کر دینا ہے بس ختم ٹھیک ہے یہ ہاتھ بس یہی باتوں کو بتا رہا ہے اب میں گراف میں سمجھا رہا ہوں جب جو چن ہوتے ہیں نا وہ دیکھو یہ کیا ہے ایک پراپٹی میٹر ہے اس میں دکت آگئی اے یہ رشتہ داری میں سے چاچا اور پاپا ٹھیک ہے ان میں سے ایک گھر اور ایک گھر آگے پیچھے اس میں سے ایک وقتی پیچھے والے گھر جس میں ڈاکومنٹیشن ہوگا بارہ سے تیرہ سال کے یہ وہ ہے پھر پندرہ سے سولہ میں ایک پشتینی پراپٹی ہے اس سے ریلیٹڈ اور یہاں کوئی بیمار پڑے گا ادھر بھی اور ادھر بھی ٹھیک ہے اس اٹھارہ میں کام کوئی بڑھانا چاہ رہے تھے اس میں دکت آئے گی کیونکہ یہ بیماری بھی آگئی تھی یہ ایک پشتینی پراپٹی ہے پشتینی پراپٹی ہے یہ بکے گی انیس سے بیس سال کے جیسے ہی آرہے ہیں یہ ان پہ کنسرن چل رہا ہے اس لیے یہ والا سائن یوں کر کے یوں کر دیئے ان کے کارن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ کیا ہے ایک کام دو کام تین کام ادھر ایک کام بند ہو چکا تھا سمجھتے رہو پھر دو کام بچے ہوئے تھے ایک یہ ایک یہ والا ایک یہ اور ہی کی پھر ایک اور کام یہاں پر شروع کرنا چاہ رہے ہوں گے اس میں دکت آئی ہوگی ایک پراپٹی پیچنے کی بات چل رہی ہوگی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی چوبیس سے پچھے سال کے بیچ میں ادھر سے کیا ہے یہ والا ایک ڈاکومنٹیشن یا سامتنگ اس سے ریلیٹڈ دکت اور اس کے بعد جو ہے کوئی سپرسٹیشن یہاں پر 27 سے ایک کام اور یہ ہے کنسٹرکشن بڑی والی تو کرنا ہے کرو یہاں پر لیکن یہاں شادی کو رکھوار آ رہا ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی ایک ٹرینگل آیا ہوا تھا تو میں نے کیا کرا ادھر چھوٹی کنسٹرکشن اور شادی سے ریلیٹڈ کہہ دیئے ٹھیک ہے اور ادھر دو ریکھا ہیں تو ایک پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ دکت اور ایک کام یہاں پر آ کر بند ہونا ہے تو بیٹر ہے کہ یہ کنسٹرکشن بھک جانی چاہیے یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے اور اس کے بعد جو ہے تیس سے اکتیس سال کے بیچ میں آپ اپنے چاچا کو پکڑ سکتے ہو آپ پشتینی چیزوں پر یہ پشتینی سائن 32 سے 33 پر آ چکا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ آپ کا ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں پر اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو فائدہ تو مل جائے گا لیکن جو بزنس پوائنٹ آف یو سے یہ چاچاؤں وغیرہ سے ساتھ جڑے اس میں دیکھتے شروع ہو جائیں گی اگر یہ والا کارن آپ کی میریڈ لائف بھی تو آپ خراب ہو رہی ہے 35 سے 37 سال کے بیچ میں اب وہاں انہیں بچانا ہے تو 37 سال تک وہ آپ کے پریوار میں رہے چیز ٹھیک ہے وہ میریڈ لائف میں نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے 35 سے 36 سال کے بیچ میں وہ دوسرے والے گراف میں دیکھتے ہیں 35 سے 36 کے بیچ میں ایک کام یوں لیکن کام شروع کر دیا تھوڑی سی دکت کے ساتھ کام شروع کر دیا یہ کیا ہوا کٹ کا نشان یہ کون سا کام ہے یہ والا کام آپ کا ایک سپورٹ ایمپورٹ کر سکتے ہو یہ یوں ریکھا کا مطلب ہوتا ہے پیسے لگانا اور یہ اس کا مطلب نقصان ہو جائے 37 سے 38 یہ گلت ہے نا تو یہاں 37 سے 38 میں بھی دکت ہے 38 کے بعد جگہ چینج یہ پارٹنرشپ 38 سے 49 میں جگہ چینج 40 میں پارٹنرشپ یعنی یہ اور وہ پارٹنرشپ کے کارن جو ہے آپ ڈسٹرپ میں رہو گے ایک کام 40 سال تک چلے گا اور ایک 40 والا کام جو ہے وہ آگے بھی چل رہا ہے اور اس میں ڈاکومنٹیشن اور پیسہ اتارنا خرچے ہی خرچے پھر ایک پروپٹی جوائنٹ پر لینا جوائنٹ کی کوئی پروپٹی کا میٹر ہے 42 اور 43 میں پھر ڈاکومنٹیشن یا فرم پر کوئی بنانا تو بی بی یا کسی بچی کے نام پر کر لیجے گا 43 سے کام شروع کرنا یہ بھی کام بڑھانا یہ بھی آپ پارٹنرشپ میں رکھو گے یہاں پر آ کر چینجنگ کرنی ہے یہ دیکھو 44 سے 45 کے بیچے یہ یہاں پر آپ خرچے ہی خرچے ہوں گے منٹل ٹینشن آئے گی اور پھر 47 تک ایک کام 47 تک اور 47 سے اب جو کام کر رہے ہو وہ آپ اس میں انیچہ سے 50 سال کے بیچ میں کنسٹرکشن یا کام کو بڑھانا بس یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن 51 سال پر ایک پروپٹی جو ہے بک جائے گی یہاں کوئی کام ایسا مت کرنا دو نقصان یہاں پر ہونے ہیں 51 سال تک کی لائف بتا رہا ہوں آپ کی لائف میں اور باقی سورے پروت سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ یہ ہیں یہاں پر ایک پروپٹی اس پر ایک دکت یہ ہے 26 سال 26 سے 27 سال کے بیچ میں ہی یہاں پر مجھے پہلے ہی پتہ لگیا کوئی بیمار ہوگا یہ کیا ہے ایک رشتہ آیا ہوگا 27 میں بھی رشتہ آیا ہوگا یہ 28 والا کوئی بھی اکیمت کیجئے گا یہاں پر اور ان کے مطلب یہ ہیں نیچے دیکھو ایک سائن اور دکھاتا جو اس میں میں نے کہا تھا 26 سے 27 سال کے بیچ میں کوئی بیمار پڑے گا and then documentation pending پڑ جائے گا یہ سائن بنا ہوا تھا یوں اور کٹ کا نشان یہ documentation کے لئے ہوتا ہے 27 کے بعد لیکن ہو جائے گا آپ کا مینے کا کام بنیں گے سارے لیکن disturbance کے ساتھ partnership ٹوٹتی ہے ٹوٹ جانے تو آگے بڑھتے رہو تو جلدی سے feedback دے دیتا ہوں ابھی consignment سے related آپ کر سکتے ہو وہ کام کر سکتے ہو یعنی export import سے related وہ کام کر سکتے ہو 28 سے 29 سال کے بیچ میں بڑی consent کو لے لیجئے 29 میں چھوٹی کو لینا 29 سال 10 مہینے تک آپ ہٹ چاہیے گا کوئی کام سے پارٹنرشپ بھی ٹوٹے گی 29 سال 10 مہینے کے بیچ شادی ابھی شادی مت کرانا 30 سال کے بعد کام وہی ہوگا لیکن لوگ مارکٹ سے لون نہیں لوگ دیکھو یہ سائن جو بنایا ہے وہ اسی چیز کے لیے بنایا ٹھیک ہے پھر یہ پشتینی پروپٹی سال 33 سال کے بیچ میں اس میں ٹرینگل بنا ہو ہے وہ چیز مل لیکن پھر بزنس پر ایمپیکٹ آئے گا 35 سال گرہ تھا ایک کام 35 نہیں کرنی یہ کام بند ہونے کا گار پر آئے ٹرینگل کروگے 35 سے 36 میں 36 کوئی چیز خریدنا چاہوگے اور وہ آپ اگر ایمپورٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو 37 سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہٹ جائیے گا کوئی آپ نے مارکٹ سے پیسہ نہیں لینا اگر کسی کو دے دیا واپس نہیں آئے گا 37 سے 38 سال کے بیچ میں دکھتے 38 سے 49 میں چینج چالیس سال گندہ اکتالیس میں ایک کام اس میں کام اتار لون اتار پھر 42 اور تیس میں مل کر پروپٹی چوالیس تک چینج شفٹ ٹھیک اور پھر میں نے لکھا ہے پارٹنرشپ یہاں پر بھی چینج سے چینج تک خرچے ہی خرچے آفیس سنتالیس سے لے کے 49 سال کے بیچ میں کنسٹرکشن اور اس کے بعد لوسس تو آپ کا سورے کمجور ہے کے ساتھ شکر کمجور ہے اور ایک گرو کمجور ہے تینوں کا اپائی آپ لے لیجی گا اگر ویڈیو اچھا لے پریز لائک کے ساتھ میں شکر کا اپائی دے رہا ہوں اور سورے اور گرو دے رہا سورے گرو کے ساتھ شکر اکٹھا نہیں دیتے اکیلا نہیں دیتے یہ اپائی ضرور ضرور کر نیا